کہ اس نے تیری نسل کو سنبھالنا ہے اگر یہ ساس کی بھی سنیں سسر کی بھی سنیں نندوں کی بھی سنیں دیور کی بھی سنیں پھر تیری بھی سنیں تو یہ تو پاگل ہے یہ بچے کہاں سے پالے گی یہ تو دن کو روئے گی کہ ساسا یاک ہے رات کو روئے گی سو رہے یاک ہے اگلے دن آکھے گی میں نے تیری بینہ یاک ہے تو اس کو تو بچے پالنے کا وقت نہیں ہماری نسل کیوں برباد ہو گئی کہ ماں نے اپنی جوٹی چھوڑ دی ہے تین سال کا بچہ سکول میں ڈالیں بھائی اور بہنوں اسلام زندگی گزارنے کا وہ طریقہ ہے جو اللہ نے اپنے علم کامل سے ہمیں عطا فرمایا بنیادی طور پر انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أُوْتِتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا کہ مرے بندو تمہارے پاس علم بہت تھوڑا ہے جو جس لائن میں جہاں پر بھی ہے تو یہ آیت اس کے اوپر آتی ہے تھوڑا علم ہے یقیناً تھوڑے علم کے ساتھ صحیح فیصلے نہیں کیے جا سکتے تو اس لئے اللہ نے اپنے علم کامل سے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک قانون دیا اور اس پر اتنا بڑا چیلنج کیا لَا رَيْبَ فِي دنیا کا بڑے سے بڑا مصنف اپنی کتاب لکھتے ہوئے یہ دعویہ نہیں کر سکتا کہ آگے جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ شک و شبہ سے بالا تر ہے کوئی نہیں دعویہ کر سکتا پوری کائنات صرف اللہ کو یہ حق حاصل ہے تو وہ یہ کہے لَا رَيْبَ فِي یہ شک و شبہ سے بالا تر کتاب ہے قانون ہے اسلام کا ایک حصہ عبادات دوسرا حصہ معاشرت اسلامی معاشرت اس نے ہمارے اندر جگہ نہیں بنائی جو پتھانوں کی معاشرت ہے وہ اسی پہ چلتے ہیں جو پنجابیوں کی معاشرت ہے وہ اس پہ چلتے ہیں جو سندھیوں کی ہے وہ اس پہ چلتے ہیں جو بلوچوں کی ہے وہ اس پہ چلتے ہیں اسلام ہماری معاشرت بدل دیتا تو پوری دنیا کے انسانوں کے لیے اسلام میں آنا بہت آسان ہو جاتا ہے جو عبادات سے متاثر کوئی کوئی ہوتا ہے اور معاشرت ایسی چیز ہے جو اس طرح کھینچتی ہے جیسے شہد مکھی کو کھینچتا ہے وہ جیسے روٹی بھوکے کو کھینچتی ہے وہ جیسے پانی پیاسے کو کھینچتا ہے اسلامی معاشرت ایسی خوبصورت زندگی ہے کہ جو لوگوں کو کھینچتی ہے شادی بھی معاشرت کا حصہ ہے میرے نبی نے خود گیارہ شادیاں کی تیرہ تیرہ کی دو شادیاں نکاح ہوا اور طلاق دے دی گھر نہیں بس آیا گیارہ گھر بس آئے دو کا آپ کی زندگی میں انتقال ہو گیا حضرت زینب بنت خزیمہ اور حضرت خدیجہ بنت خویلت رضی اللہ تعالی عنہما چار بیٹیوں کی شادی کی گیارہ شادیاں خود کی شوہر بن کے دکھایا باپ بن کے دکھایا سسر بن کے دکھایا کہ ہماری معاشرت جہاں ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اگر ہم لوگ شریعت کو جانتے تو یہ بڑا خوبصورت نظام تھا لیکن چونکہ ہم شریعت نہیں جانتے تو جوائنٹ فیملی سسٹم سے بہت بڑا ظلم بہت بڑا ظلم وجود میں آ رہا ہے یہ وہ ظلم ہے جو عدالتوں میں ڈسکس نہیں ہو رہا جو پنچائتوں میں ڈسکس نہیں ہو رہا یہ وہ ظلم ہے جو گھروں میں ہو رہا ہے کیونکہ اپنی وہ حدود ہیں بانڈری لائن نہیں جانتے کہ میری بانڈری کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں جا کر ختم ہوتی ہے ایک گھر کیسے چلنا چاہیے اس پر سیکڑوں آیات آئیں اتنی آیات نماز کے لئے نہیں آئیں جتنی ایک گھر کیسے چلنا چاہیے جتنی اس کے لئے آیات آئیں سورة النساء ساری گھر کی زندگی بتاتی سورة المائدہ گھر کی زندگی بتا رہی سورة تحریم گھر کی زندگی بتا رہی سورة طلاق گھر کی زندگی بتا رہی سورة بقرہ میں گھر کی زندگی کی سیکڑوں آئات ہیں کہ ایک گھر کیسے چلنا چاہیے چونکہ یہ نہ مولوی جانتا ہے نہ جج جانتا ہے نہ یہ ایسی بچہ جانتا ہے نہ ڈاکٹر جانتا ہے نہ دہاتی جانتا ہے نہ شہری جانتا ہے کہ گھر کیسے چلتا چونکہ یہ چپٹر میں آپ کو کیا گلہ دوں ہمارے مدرسوں میں بھی نہیں پڑھایا جاتا ہمارے مدرسے بھی زور دکھاتے ہیں جہاں کوئی اختلافی بات آ جائے پھر انہوں نے وہ کھڑا لیں ہوں دیں زور کی میں لگ دیں جہاں کوئی اخلاقی بات آ جائے تو استاد بھی تھنڈا ہوتا ہے شاگرد بھی تھنڈے ہوتا تو یہ چپٹر تو پڑھائے نہیں جاتے مدرسوں میں بھی نہیں پڑھائے جاتے تو میں آپ سے کیا گلہ کروں تو ہمارے مدرسے سے پڑھے ہوئے بچوں کو نہیں پتا ہمارے علماء کو نہیں پتا کہ گھر کیسے چلتا ہے کہ نبی کی وہ زندگی جو گھر میں تھی وہ کیسی تھی یعنی پڑھی جاتی یعنی پڑھائی جاتی گیارہ شادیاں شوق کی تھی گیارہ شادیاں شوق کی تھی شوق ہوتا تو پچیس سال کا خوبصورت جوان چالیس سال کی عورت سے شادی کرتا جن کے دو شادیاں پہلے ہو چکی ہیں اور ہر شادی سے اولاد موجود ہیں اور آپ ایسے حسین ہیں کہ حضرت آشاء فرماتی ہے کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ کٹے تھے میرے محبوب کو دیکھتی ہیں تو سینے چیر کے بیٹھ جاتے ہیں اور ام معبد ایک بدو عورت نے آپ کا حلیہ بیان کیا تھا رائیت رجلن ظاہر الوضاء ابلج الوجہ میں نے ایک جوان دیکھا یوں لگا جیسے چاند زمین پہ اتر آیا کیا کہنے لم تعبہ فجل لم تذری بہی سعل نہ پیٹ آگے نکلا ہوا نہ سر کے بال اڑے ہوئے حسین دیکھتے ہی نظروں میں جچ جانے والا وسیم جتنا دیکھوں اتنا دیکھنے کا شوق بڑھتا چلا جائے قسیم جدر سے دیکھوں حسن ہی حسن نظر آئے ان تکلم علاہ البہا بولے تو نور چھا جائے ان سکت علاہ الوقار چھپ ہوں تو وقار چھا جائے ادعج موٹی آنکھ اکحل سرمگی اشکل لمبی احور سیاہ اہدب پلکیں دراز فی عینی ہی دعج آنکھوں میں ایک کشش فی سوت ہی سحل آواز میں جادو فی عنق ہی سطع گردن سراہی دار فی لحیت ہی کفافہ دہڑی بڑی خوبصورت سہل الخدین گال بڑے خوبصورت نہ پچکے نہ ابرے دلیع الفم ہونٹ جیسے گلاب کی پنکھڑی براق الثنایا دانت ایسے تھے مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکلتا دکھائی دیتا تھا عظیم الہامہ بڑا سر شدید سواد شعر سیاہ کال بال رجل الشعر نیم گھنگریال بال واسع الجبین چوڑا ماتھا ازجل حواجب بھمے گول کمان جیسی اشم ناک یہاں سے اٹھا اقن العرمین آگے سے باریک لہو نور یعلوہ یہاں نور جگمک جگمک کرتا رہتا تھا ان ان فرقت اقیقتو فرق وعلیٰ فلا جب کبھی مانگ نکالتے کبھی نکالتے تھے کبھی نہیں نکالتے تھے جب کبھی مان نکالتے اور پگڑی اسریف اتارتے ٹوپی اتارتے تو مانگ سے نور نکلتا نظر آتا تھا ایسے جوان کو لڑکن ہی ملے گئے ایسا حسن و جمال اما عائشہ رضی اللہ عنہ وہ سی رہی تھی کرتا کرتا سی رہی تھی کپڑا تو سوئی گر گئی سوئی گر گئی تو کمرے میں اتنی روشنی نہیں تو اس کے وہ یوں کر رہی تھی اتنے میں میرے نبی اندر آئے تو آپ کے چہرے کے نور سے سوئی چمکنے لگئے اور چالی سال کے عورت سے شادی ہو رہی اور پچیس سال ان کے ساتھ گزار دی پچاس برس کے ہو گئے پچاس سال کے بعد دس شادیاں جبکہ شوق اور خواہش ختم ہوتی چلی آ رہی ہوتی ہے میرے نبی نے کہا مَا زَوَّجْتُ وَمَا تَزَوَّجْتُ إِلَّا بِوَحْيٍ مِنَ السَّمَاءِ نَزَلَ بِهِ جِبْرَائِيل فرمایا لوگو میں نے جہاں شادی کی میں نے جہاں بیٹی دی پہلے آسمان سے وحی آئی پھر میں نے قدم اٹھایا پھر فرمایا میں نے جہاں شادی کی میں نے جہاں بیٹی دی آسمان سے بشارت آئی کہ سب جنتی ہیں سب جنتی ہیں یہ شوق کی شادیہ نہیں تھی یہ امت کو سکھانے کے لیے معاشرت کے احکام بارش کی قطروں کی طرح ہیں نماز روزہ حج زکاة کے احکام مختصر پانچ وقت نماز پھر چھٹی سال میں ایک دفعہ زکاة پھر چھٹی زندگی میں ایک دفعہ حج پھر چھٹی لیکن چوبیس گھنٹے میرے ساتھ کوئی لگا ہوا ہے میں کسی کے ساتھ لگا ہوں میرا کبھی روپ باپ کا ہے کبھی خامد کا ہے کبھی بھائی کا ہے کبھی بیٹے کا ہے کبھی سسر کا ہے کبھی چاچے کا ہے کبھی مخالف کا ہے کبھی مسجد میں ہے کبھی دکان پر ہے کبھی جج کی کرسی ہے کبھی ایسی کی کرسی ہے کبھی قائد ہے کبھی ماتاحت ہے کبھی افسر ہے کبھی کبھی چپڑاسی ہے میرے تو لاکھوں روپ ہیں ہر روپ میں میرا اللہ کیا چاہتا ہے بارش کے قطروں کی طرح احکام ہیں ہماری طرف اس میں سے ایک یہ مجلس ہے شادی کی کہ ایک لڑکا اور لڑکی کیسے زندگی گزارے یہ سمجھانے کے لیے خامد اور بیوی کیسے زندگی گزارے یہ سمجھانے کے لیے میرے نبی نے گیارہ شادیاں کی اور اپنی عرب کی معاشرت کو توڑ کر اپنی معاشرت ان پر نافذ فرمائی اور اپنی خوبصورت زندگی ان تک پہنچائی عرب میں عورت کو زلیل سمجھا جاتا تھا اب بھی کوئی خاص عزت کوئی نہیں ہے تو میرے نبی نے فرمایا خیرکم خیرکم لے اہلے سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو وما انا خیر لے اہلی اور تم سب میں میرا سلوک اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے سب سے اچھا ہے آپ مجلس میں تشریف فرما ہے تنہانی بیٹھے ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے ایک صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے سبحانہ اللہ کیا زندگی سمجھائیے میرے نبی نے بھائیو کچھ سیرت پڑھا کرو اللہ کے واسطے صرف اخبار دیں مگر ہی نہ لگے رہے کرو میرے نبی کی زندگی کچھ پڑھا کرو صحابہ کی زندگی پڑھا کرو صحابیات کی زندگی پڑھا کرو میرے نبی سے مسجد میں الگ نہیں اکیلے نہیں مسجد میں لوگوں کے سامنے ایک شخص پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے آپ نے کہا عائشہ سے ہمارے محول میں کوئی یہ کہہ سکتا ہے مجھے اپنی بیوی سے سب سے زیادہ پیار ہے اسے ویلے ہونا فتوہ اللہ 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 بھائی آران مرید آگیا جس سے سب سے زیادہ محبت کرنی تھی اسی کو سب سے زیادہ زلیل کرتے ہیں دیکھو سب سے اہم رشتہ میری بات غور سے سننا چونکہ ہمارا معاشرہ اس کو شاید حضم نہ کر سکے تو آپ بھی نہیں کر سکیں گے سب سے اہم رشتہ خامد اور بیوی ہے سب سے مقدس رشتہ ماں باپ سب سے مقدس رشتہ ماں باپ لیکن سب سے بنیادی رشتہ خامد اور بیوی ہے اللہ نے پہلا رشتہ جو دھرتی پہ قائم کیا وہ ایزے ماں باپ نہیں ایزے خامد اور بیوی آدم کو خامد بنایا حووہ کو بیوی بنایا پھر انہی کو ماں باپ بنایا انہی کو دادہ دادی بنایا انہی کو نانا نانی بنایا انہی کو ساس اور سسر بنایا سارے رشتے خامد اور بیوی سے جنم لیتے ہیں آگے یہی دو رشتے روح بدلتے ہیں خامد اور بیوی کا رشتہ سب سے بنیادی ہے سب سے اہم ہے سب سے بڑا ہے اور سب سے پہلا ہے اور سب سے آخری ہے پہلا رشتہ بھی خامند اور بیوی کا قائم ہوا اور دنیا میں بھی آخری رشتہ خامند بیوی رہ جاتا ہے پتراندی شادی ہو گئی دیاندی بھی شادی ہو گئی بڑھ بڑھ کل لے بٹھے ہمارے دیس کی کہانی کیا میرے گھر کی کہانی میں تولیغ میں میرا چھوٹا بھائی لاہور میں بہنیں اپنے گھر ماں پہ ہو کل لے بٹھے ہمارے پاس آنے کے لیے تیار نہیں اپنی جگہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں پھر باپ فوت ہو گئے تو ہم نے منتیں کر لیں اپنی ماں کی کہ میں فیصل آباد میں رہتا ہوں میرا بھائی لاہور میں ہوتا ہے کہ ساڑھ کو لاجو پتر میں توڑے پیو دی جا نہیں چھڑنی نہیں آئے ہمارے پاس تنہاز زندگی گزار دی ہم تو آئے مہمانوں کی طرح آئے اور چلے گئے تنہاز زندگی گزار دی تو پہلا رشتہ خامند اور بیوی آدم اور ہوا پھر دنیا میں بھی اگر زندگی ہے پہلے مرجم وہ تو الگ بات ہے اگر زندگی ہے تو پھر آخر رشتہ خامند اور بیوی اور جنت میں جا کے ہمیشہ کا رشتہ خامند اور بیوی ہر آدمی اپنی بیوی کے ساتھ اور ہر عورت اپنے خامند کے ساتھ جنت میں جوڑا جوڑا ہوں گے بچے اپنی جنت میں ماں باپ اپنی جنت میں ساسوس اور اپنی جنت میں بھائی بہن اپنی جنت میں جنت میں بھی خامند اور بیوی کا اللہ نے ساتھ بنایا ہے یہ رشتہ سب سے اہم رشتہ ہے اس رشتے کو باقی رکھنے کے لیے اللہ تعالی نے سیکڑوں آیات اتاری اور اس میں دخل اندازی کے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑا اولاد کو بھی نہیں چھوڑا کہ خامند اور بیوی کے رشتے کو بعض بیویاں ایسی نادان ہوتی ہیں کہ اولاد کی محبت میں خامند کو ڈیگریڈ کرتی ہیں بعض خامند ایسے نادان ہوتے ہیں اپنے ماں باپ کے احترام میں بیوی کو زلیل کرتے ہیں اپنے بہن بائیوں کی سن سن کر اپنی بیوی کو مارتے پیوٹتے زلیل کرتے ہیں یہ ہر گھر کی کہانی ہے ان دونوں سے میرے اللہ نے روکا ہے خامند اپنی بیوی کو سب سے زیادہ عزت دے بیوی اپنے خامند کو سب سے زیادہ عزت دے حقوق میں سب سے بڑا حق اب خامند اور بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا گیا ہے کہ ان سے نسل چلنی ہے ان سے نسل چلنی ہے آپ حیران ہوں گے بیوی کے ذمہ خامند کی روٹی پکانا شریعت نے نہیں لگایا تو خامند کے ماں پہوں کی روٹی کیسے ذمہ ہوگی خامند کے بہن بائیوں کی روٹی کیسے ذمہ ہوگی کتنی بہنوں نے گھر اجار دیے بھائیوں کے کتنے ساس سسر نے اپنے بیٹے کے گھر اجار دیے یہ چوروں طرف پھیلی ہوئی کہانیاں بتا رہا ہوں کوئی خوابز نہیں سنا رہا ہوں کوئی باہر کی زندگی نہیں بتا رہا ہوں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم بہت اچھا ہے اگر شریعت کا پتہ ہو اور بہت برا ہے اگر شریعت کا پتہ نہ ہو چڑھا چڑھی بھی اکٹھے ہوتے ہیں تو گھونسلہ الگ بناتے ہیں کہ سات سو راکدائیں سیرتے نہ آپ آگے ہمارے دوست ہیں مار زفر حراج میں تو ان کی بات سے ان کے حیران ہو گیا کوئی دین کا پتہ کوئی نہیں شریعت کا پتہ کوئی نہیں بہت شریف آدھی ہیں تو ان کے بیٹے کا نکاح پڑھائنے میں جیسے ابھی عزیز کا نکاح پڑھائنے میں ان کے بیٹے کا نکاح تھا تو ابھی مہمان نہیں آئے تھے تو ہم ایسے بیٹھے تھے تو مجھ سے کہنے لے کہ مولانا صاحب میری بیگم میں انہوں آکھ ہے کہ گال سون آپ پہن ہنڈ گئے ہیں این کر میرے پوتر دا گھر وکھرا بنا اوہ نووے ازنگاہ دی دیل آئیتے آئیے تو مڑ اسا ہی چلو وہ تو طاقت رکھتے تھے انہوں نے الگ گھر بنایا شریعت نے یہ عورت آنے والی لڑکی کا حق رکھا ہے کہ اگر خامند کے پاس طاقت ہے تو اس کو الگ گھر دے اگر وہ مڈیمانڈ کرے کہ آپ مجھے الگ گھر لے کر دیں تو یہ ماں باپ کی نافرمانی نہیں یہ حق تلفین اس آنے والی کا حق ہے کہ اس نے تیری نسل کو سنبھالنا ہے اگر یہ ساس کے بھی سنیں سسر کے بھی سنیں نندوں کے بھی سنیں دیور کے بھی سنیں پھر تیری بھی سنیں تو یہ تو پاگل ہے یہ بچے کہاں سے پالے گی یہ بچوں کی تربیت کب کرے گی یہ تو دن کو روئے گی کہ ساسا یاک ہے رات کو روئے گی سو رہے یاک ہے اگلے دن آکھے گی میں نے تیری بینہ یاک ہے تو اس کو تو بچے پالنے کا وقت نہیں ہماری نسل کیوں برباد ہو گئی کہ ماں نے اپنی جوٹی چھوڑ دی ہے تین سال کا بچہ سکول میں ڈال لیں لے بھلا سکول انہوں نے کیوں نہیں فکرے انہوں نے پیسے لے کے انہوں کھڑاونا میرے نبی نے کہا سات سال تک تو نماز بھی نکو وہ گلے سے لگا کے رکھو سات سال تک نماز بھی نہ کہو بس اس کو قریب کرو قریب کرو قریب کرو دس سال میں جا کے نماز کہو تین سال کے بچے کو ڈالتے ہیں سکولوں میں اس کے لا شعور میں ماں باپ سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے یہ میری اب بیتی ہے اللہ نے مجھے تبلیغ میں لگا دیا تو شریعت پڑھنے کے بعد اللہ نے میرا سر جھکا دیا میں تو بالکل باغی ہوتا تو میرے نبی فرما رہے ہیں سات سال تک نماز بھی نہ کہو بس سینے سے لگا کے رکھو تاکہ تمہاری صفات منتقل ہوں اور تمہاری محبت ان کے اندر منتقل ہو تو جب بیوی پر پورے گھر کا بوجھ پڑ گیا تو وہ اپنے بچوں کو کب پا لے گی اور بچوں کی کب وہ تربیت کرے گی وہ تو صبح سے شام تک چولے پر تھک چکی ہے اور اوپر سے جو تانے ہیں وہ الگ ہیں جلی کٹی کبھی ساس کہہ رہی کبھی سسر کہہ رہا کبھی بہنیں کبھی دیور تو وہ تو بالکل بیشاری پاگل ہو جاتی ہے کہیں اس کا اولوٹ بھی ہوتا ہے آنے والی ایسی آتی ہے کہ پورے گھر کو تباہ کر کے ماں باپ کو بھی دھکا دلا کے اپنے خامد کو لے کے نکل جاتی ایسا بھی ہے لیکن یہ بہت کم ہے ابتدائی رشتہ خامد اور بیوی ہے خامد اور بیوی یہ ابتدائی رشتہ ہے اللہ نے آدم کو بنایا اور ہوا کو ساتھ بیوی بنایا اولاد بعد میں دی اور ایک اور بات آدم کو بنا دیا مٹی کا پتلہ کٹھا کر کے مٹی کٹی کر کے پتلہ بنا دیا چالیس سال کے بعد رو ڈالی چال بھائی جا جنت اور اکیلے بھیج دیا بیوی نہیں دی حالانکہ اللہ چاہتا تو ساتھ ہی حضرت ہوا کی مٹی کا دھیر بھی لگا دیتا اس کا پتلہ بھی تھپ دیتا فرشتوں سے تھپوا دیتا اور پھر چالیس سال کے بعد دونوں کو کٹھا جنت میں ڈالتا بہت سارے پیغام اس میں بہت سارے پیغام تاخیر ساتھ نہیں بنایا دیر سے بھیجا انتظار قدر کو بڑھانے کے لیے کہ عورت کی قدر کرنا کمزور ذات ہے کمزور مخلوق ہے قدر کرنا دوسرا پہلے دن پتلہ نہیں بنایا کہ ننگا پڑا ہو عورت کا پتلہ ننگا ہو مٹی کا ہو پتھر کا ہو تو اس میں کیا کشش تو ان مرد کے لیے کشش کوئی نہیں تو فرشتوں کو کیا کشش تھی پہلے دن سے عورت کو پردے میں بنایا بے پرد نہیں کیا بے پرد نہیں کیا اس کا پتلہ نہیں بنایا اسے ننگا نہیں چھوڑا اس کو پہلے دن سے کورڈ اور کیسے بنایا فرشتوں کی آنکھوں پہ پردہ اور آدم کو سولہ دیا آدم علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں فرشتوں کی آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیا گیا جب آدم اٹھے ہیں اور ایک اور بار جنت میں رہ کر بھی آدم علیہ السلام کا دل نہیں لگتا تھا اداس اداس رہتے تھے اما آئی تھے باب بیدہ دل لگا تو اداس رہتے تھے جنت میں جب آنکھ کھلی تو اپنے لیفٹ سائیڈ پہ ایک خاتون سر سے لے کر پاؤں تک لباس میں آپ نے سنا ہے نا یوسف علیہ السلام دنیا میں سب سے خوبصورت حسنی پیدا کیے گئے یہ مردوں میں عورتوں میں عورتوں میں سب سے خوبصورت حضرت حوہ کو پیدا کیا گیا کون ہے کہتے ہیں اللہ کی اب آدم تیری بیگم کون ہے تیری بیگم نکاح پڑھایا نکاح پڑھایا پھیکا آدم مہر ادا کرو تو انہیں پوچھا کیا مہر دوں تو وہاں تو سونا چاہتے ہیں دھیر لگے پڑے تھے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دامان سونا چاہ کے دے دے میرے اللہ نے کہا تیری نسل میں میرا آخری حبیب آنے والا ہے اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے یہ مہر ہے سیدھے ہاتھ میں برکت ہے پیدا کیا الٹی طرف سے الٹی طرف سے کیوں پیدا کیا ہے کہ الٹی طرف دل ہے اور دل کے نیچے جو پسلی ہے وہاں سے پیدا کیا اس میں پیغام کیا دیا کہ عورت جس روپ میں ہو پہلا روپ اس کا بیوی بنا پھر وہ ماں بنی پھر وہ ساگے بیٹی کا روپ ہے پھر بہن کا روپ ہے پھر خالہ ہے پھوپی ہے دادی ہے نانی ہے ساس ہے جس روپ میں بھی عورت ہے اس کو دل کے قریب جگہ دو یہ دل کے نیچے سے پیدا کرنے میں یہ پیغام دیا گیا ہے اسے زلیل نہ کرو اسے خوار نہ کرو اسے بیزت نہ کرو اس پر شدت نہ کرو تو پہلا بنیادی رشتہ خامد اور بیوی ہے اور آخری رشتہ بھی خامد اور بیوی ہے لیکن اس وقت ہمارے معاشرے میں خامد سے زیادہ اس کے ماں باپ حق جتلاتے ہیں خامد سے زیادہ اس کی بہنیں حق جلاتے ہیں خامد سے زیادہ اس کے رشتہ دار حق جتلاتے ہیں اور جھوٹی سچی شکایتیں لگا کر بیوی سے متنفر کرتے ہیں اور کہیں بیوی کو خامد سے متنفر کرتے ہیں آپس میں لڑائی لڑا کے پھر خوش ہوتے ہیں میرے نبی سے پوچھا جا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے تو آپ نے کہا آئیشہ سے اللہ وہ جھین پہ کہہ کے لئے کہ نہیں میں پوچھ رہا ہوں لوگوں میں آپ کو کس سے زیادہ پیار ہے تو آپ کہتے ابو بکر سے تو آپ نے پھر کہا ابو ہا مجھے آئیشہ کے باپ سے زیادہ پیار ہے پھر پہلے آئیشہ کہا تو پھر کہتے ابو بکر تو آپ نے کہا نہیں ابو ہا مجھے آئیشہ کے باپ سے سب سے زیادہ پیار ہے یہ آپ کو میسج دیا ہے کہ گھر کی زندگی کیسے ہوتی ہے کوئی عشق نہیں چڑھا ہوا تھا میسیجیں ہم آئیشہ چھوٹی عمر کی تھی ان کو آٹا گوند کے دیتے تھے آٹا گوند کے دیتے تھے پھر جب ان کو آٹا گوند نہ آ گیا پھر چھوڑ دیا پھر ان کو سامنے بٹھا کر سامنے بٹھا کر لکمیں بنا کے کھلاتے تھے پھر ہم آئیشہ رضی اللہ عنہ کوئی گوشت کا ٹکڑ ہم بڑے بڑے گوشت کے ٹکڑے پکھائے جاتے تھے تو کوئی گوشت کا ٹکڑا اٹھایا اور ایسے دو چار جگہ سے نوچا اور پھر رکھ دیا سارا کھایا نہیں جاتا تھا تو اللہ کے نبی اسی کو اٹھاتے اور حضرت عائشہ کو دکھا کر جہاں سے حضرت عائشہ نے نوچا ہوتا تھا وہاں سے یوں کاٹ کے دکھاتے تھے پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے گلاس اٹھایا پانی پینے کے لئے جہاں ہونٹ لگائے جہاں ہونٹ لگائے بڑے بڑے گلاس ہوتے تھے تو حضرت عائشہ کے ہونٹ لگے ہوتے تھے وہاں ہونٹ لگا کے پانی پیتے تھے یہ آپ کو سکھانے کے لئے ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں یہ میرے نبی کی معاشرت ہے یہ میرے نبی کی زندگی گھر میں جھاڑو دیتے اپنے کپڑے خود دھوتے کوئی چیزیں بکھری پڑی ہوتی ہیں تو بیوی کو نہیں ڈانتے خود اٹھ کے سٹ کر کے رکھ دیتے گھر والوں کے ساتھ مل کر برطند ہوتے صفائی کرتے گھر والوں کے ساتھ مل کر یہ میرے نبی کی ایک خوبصورت زندگی ہے بھائیوں بہنوں ہم بھلا چکے ہیں بیوی کے لئے خامد کو سب سے بڑا حق دار بعضے لڑکی ہیں ایسی نادان ہی کرتی ہیں کہ شادی کے بعد بھی اپنے ماں باپ کی آنکھ کو دیکھ کے چلتی ہیں شادی کے بعد سب سے بڑا حق خامد کا ہے شادی کے بعد سب سے بڑا حق خامد کا ہے ماں باپ پیچھے چلے جاتے ہیں بین بائی پیچھے چلے جاتے ہیں لیکن یہ نادانیاں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں کہ شادی کے بعد بھی ماں باپ اپنی بچی کو اپنے قابو میں رکھنے کی ترتیبیں سوچتے ہیں تو وہ بھی اپنی بچی کا گھر برباد کر دیتے ہیں میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ عورت پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے تو آپ نے فرما اس کے خامند ایک 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 خاتون ہے یا رسول اللہ میری شادی ہو رہی ہے تو میرے اوپر میرے خامند کا کیا حق ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا تیرے خامند کے جسم پر زخم ہوں زخموں میں پیپ پڑ جائے اور تو اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کے زخم صاف کرے تو تو نے اپنے خامند کا حق ادا نہیں کیا خامند کو سمجھایا کہ سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہے اور میرا سب سے اچھا سلوک ہے اپنی بیویوں کے ساتھ یعنی قاب قوسین او ادنہ آپ کا مقام ہے اللہ پاک کا دیدار اپنی آنکھوں سے کیا ہوا ہے اور آپ ہمیں معاشرت سکھا رہے ہیں کہ ایک جہاد کے سفر سے واپس آ رہے ہیں ہم معاشرہ ساتھ ہیں تو آپ نے صحابہ سے کہا بھئی آگے چلے جاؤ وہ سارے آگے چلے گئے جب سارے نظروں سے غائب ہو گئے تو آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگاؤ گی میرے ساتھ عائشہ نے نہیں کہا میرے نبی نے کہا دوڑ لگاؤ گی آج کل کا کوئی علامہ بھی یہ نہیں کرے گا عائشہ دوڑ لگاؤ گی میرے ساتھ کہا جی لگاؤ گی تو دوڑ لگائی تو عائشہ نے فرماتی ہے میں آگے نکل گیا اللہ کے نبی پیچھے رہے چاہے آپ جان بوجھ گئے آستہ ہوئے ہوں ان کی دل جو ہی کے لیے کچھ سال گزر گئے پھر جہاد کے سفر سے واپسی ہو رہی ہے تو آپ نے صحابہ سے کہا بھئی آگے چلے جاؤ وہ سارے آگے چلے گئے غائب ہو گئے عائشہ دوڑ لگائیں کہ جی لگائیں تو فرمایا کہ ان دنوں میں ذرا موٹی ہو گئی تھی جب دوڑ لگائی تو اللہ کے نبی آگے نکل گئے تو پھر آپ نے کہا عائشہ حادی ہی بتل کا عائشہ اب تیرا میرا حساب برابر ہو گئے اس دفعہ تو آگے نکل گئی آج میں آگے نکل گیا یہ میرے نبی کی معاشرت ہے کہ بھری محفل میں کہہ رہے ہیں مجھے عائشہ سے سب سے زیادہ پیارہ ہے اور عرب میں عیب تھا جیسے ہمارے ہاں بھی عیب ہے کہ کوئی بھری محفل میں کہ مجھے بیوی سے سب سے زیادہ پیارہ کہو تیری ماں کی تھے گئی ماں کا اور خانہ ہے بیوی کا اور خانہ ہے ماں کی اور جگہ ہے بیوی کی اور جگہ ہے تو میں آپ سب سے کہتا ہوں ماں باپ کی وجہ سے بیویوں پہ زیادتی نہ کرو بیوی کی وجہ سے ماں باپ پہ زیادتی نہ کرو بڑے ہو تو بڑے بنو ہمارے نبی آپ سسر بھی ہیں آپ نے چار بیٹیوں کی شہدیاں دو تو ایک ہی دکھو دے دی عثمان کو رقیہ اور ام کلسوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کے نکاہ میں ابو العاصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زینب اور سب سے پیاری محبوب بیٹی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی تین نکاہ بڑے سادہ کیے حضرت فاطمہ کا نکاہ بڑے دھوم دھام سے کیا ان کا رشتہ لے کر صدیق آئے یا رسول اللہ میں خواہش مند ہوں آپ چھپ رہیں پھر حضرت عمرباد میں گیا ہے یا رسول اللہ میں خواہش مند ہوں آپ چھپ رہے تو عبدالرمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے کہا علی تو جا تجھے دے دیں وہ کہنے لئے کہ میں تو بہت غریب ہوں مجھے کہاں دیں حضرت علی کا ذاتی گھر بھی نہیں تھا کسی سے ایک کوٹھا مانگ کے اس میں رہ رہے تھے مدینہ میں کہا نہیں تو جا جا تو یہ مسجد میں پہنچے اللہ کے نبی کو دیکھا تو ایسا روح بتا رہی ہوا کہ بولے ہی کچھ نہیں کہا لیکن نبی کو تو پتا ہے کہ کیا ہے اور کس لیے ہے تو اب نے کہا علی کیسے آئے چپ کہا دیکھتا ہے فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو کہا چیہاں تو اب نے کہا انشاءاللہ اتنا کہا انشاءاللہ اور چپ ہو گئے تو حضرت علی چپ کر کے اٹھ کے باہر آگئے صحابہ باہر کھڑے ہوئے تھے تو کہلنے کے یا دیکھا نا میں تمہیں پہلی کہتا تھا مجھے نہ بھیجو انکار ہو گیا بولے ہی کچھ نہیں تو حضرت الرحمان بن عوف کہنے گے جنہوں نے بھیجا تھا کچھ تو کہا ہوگا کہ بس انشاءاللہ کہا کہا تو اللہ کے بندے ہاں ہو گئی نبی کی انشاءاللہ ہاں ہوتی ہے یہ ہاں کیوں نہیں کی سبحان اللہ اللہ اکبر یہ ہاں کیوں نہیں کی گھر گئے فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے کر دوں اس لئے ہاں نہیں کی ہم تو بیوٹیوں سے پوچھتی نہیں ایب سمجھتے ہیں بیوٹیوں سے پوچھنا یہ میں گان اوبان چھڑے اکلے نال اہمیں اسی دیاں اوبان چھڑنے اکلے نال مجھے ایک اپنی مطلب برادری لیول کے ایک خات خون کا فون آیا کہ مولانا پڑھایا مجھے لاہور میں اچھے کالیجوں میں اور میری منگنی کرتے وقت مجھ سے پوچھا ہی نہیں اور ایک شرابی سے منگنی کر کے مجھے اطلاع دیسی تیری منگنی کار چھڑی ہے فلانی طریق نو تیرا نکاح بھی ہونہ ہے مجھے آج تک گلہ ہے پوچھ لیتے اگر نہیں پوچھا تھا چلو میں انہاں ساڑھے پنجاب کوئی نہیں پوچھ دے گام وچ دی ترہا ٹور چھڑ دیں تو چلو اتنا تا ویکھ لیں دے بھی کم از کم شراب تا نہ پین دا ہویا ایک شرابی نال میرا نکاح کر چھڑ ساری زندگی اڈیاں رگڑ رگڑ میری گزر گئی علی جیسا رشتہ آیا ہو تو اوپر سے حکم بھی آ چکا ہو کہ علی کو ہی دینا ہے پھر آپ فاطمہ سے پوچھیں فاطمہ تیرا رشتہ آیا ہے علی کا کر دوں حضرت فاطمہ نے ہاں کی تو پھر مسجد تشریف لائے یہ آپ کو معاشرت سکھائی جا رہی کہ بیٹیوں سے بھی پوچھو زندگی انہوں نے گزارنی ہے تم نے تو نہیں گزارنی ہے بس میری غیر عددہ سوال ہے میں اتھائی کرنا نہیں تا بیٹھی رہوے میری اپنی فیملی میں اتنی عورتیں بڑی ہو کے قبروں میں چلی گئیں بس اتھائی کرنا نہیں تا بیٹھی رہوے وہ بیٹھی رہ گئیں یہ ظلم و ستم ہے جو تمہاری عدالت میں بھی نہیں آتا کوئی کیس بھی نہیں ہوتا لیکن اللہ کی عدالت میں کیس درج ہو چکا ہے کہ میرے نبی نے علی جیسے داماد کے لیے بھی پہلے پوچھا حالانکہ اوپر سے اشارہ ہو چکا ہے ابھی بتاتا ہوں میں فاطمہ بیٹی علی کا رشتہ ہے کر دوں وہ نے کہا کر دیں پھر کہا بلاؤ کرالی آئے کہا علی جمع کرو لوگوں کو مسجد ساری بھر گئی تا ممبر پتشی فرما ہوئے حضرت علی کو ایسے سامنے بٹھایا کہا لوگوں مجھے جبریل اللہ کی طرف سے پیغام دینے آئے ہیں کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دوں آسمان سے وحیبی آئی ہو اور پھر بھی پوچھا جائے یہ میرے نبی کی معاشرت ہے ہم تو پوچھنا عیب سمجھتے ہیں ہم اسے زلت سمجھتے ہیں پھر آپ نے اتنا بڑا احتمام کیا مسجد نبوی پرانی جو آپ کے زمانے کی دل بہت بڑا حال تھا اس کا بھرا ہوا تھا آپ نے سب کو شہد کا شربت پلائیا خود نکاح پڑھایا نکاح پڑھایا نکاح کا خطبہ پڑھ کیا پھر کہا علی میں نے فاطمہ بنت محمد کو چار سو درم مہر کے عوض تمہارے نکاح میں دیا تو نے قبول کیا انہوں نے کہا جب میں نے قبول کیا اور سجدے میں چلے گئے اور زور سے دعا مانگی رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی و لا والدی و ان اعمل صالحا ترضاہو و اسللی فی ضروریتی انی تبت علیک و اننی من المسلمین میرے نبی نے کہا آمین زور سے کہا آمین نکاح ہو گیا رخصتی ہوئی چھے مہینے بعد ایک مہینے بعد ایک سال بعد تین روایات ہیں فوراً چار چار روایات لیکن زیادہ سعی ہے دیر کے بعد فوراً نہیں ہوئی کچھ عرصے کے بعد رخصتی ہوئی حضرت عقیل آپ کے بھائی وہ کہنے لگے علی اب رخصتی ہو جانی چاہیے تو یہ دونوں مل کر آئے سلمان فارسی کے پاس کہ سلمان بھائی ہماری رخصتی کروا دے سلمان فارسی کا بڑا حترام تھا انہیں جا کر بات کی امہ سلمہ رضی اللہ عنہ سے امہ سلمہ نے بات کیا لے کہ نبیز کہا ہاں ہاں آجائے لے جائے آجائے لے جائے تو علی رضی اللہ عنہ اپنی اونٹنی لے کر آئے تو حضرت علی کا گھر وہ کرائے پر گھر تھا ایک کونے پر تو وہاں اسما بنت امیس اور ام ایمن گئیں اور اس کے فرش کو لیول کیا فرش میں سرخ مٹی ڈال کے اس کو لیول کیا اور دیواروں کی پوچھا پاچی کی اور وہاں کھوٹیاں لگائیں کپڑے ٹانگنے کے لیے آپ نے حضرت عائشہ و حضرت ام حبیبہ حضرت ام سلمہ سے فرمایا تمہیں پتا ہے نا مجھے فاطمہ سے کتنا پیار ہے اسے دلہن بناؤ دلہن بنانا بھی سنت ہے دلہن بناؤ اسے دلہن بناؤ تو آپ کو دلہن بنایا گیا پھر علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے سلمان فارسی اور عقیل کے ساتھ اونٹنی کو دروازے پر بٹھایا تو آپ نے علی کا ہاتھ پکڑا اندر تشریف لے گئے اور فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے علی کے ہاتھ میں دیا اور کہا بیٹی مجھے اپنے خاندان میں جو سب سے زیادہ محبوب تھا میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا ہے پھر کہا علی تجھے نبی کی بیٹی مبارک نبی کی بیٹی مبارک پھر آپ نے اسے پیالے میں پانی منگوایا اور اس میں آخری دو صورتیں پڑھ کے دم بھی کیا تھوک بھی ڈالا پھر اس میں سے انگلیاں ڈال کے ان کے سینے پر چھڑکا کہا دونوں پیلو دونوں کو پیلایا پھر باہر تک چھوڑنے آئے حضرت علی نے آپ کو اونٹنی پہ بٹھایا آپ نے دو عورتوں کو ساتھ بھیجا ام ایمن اور اسمہ بنت عمیس یہ چھوٹی سی بارات جا کر علی کے گھر اتری اور آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ میں عشاء پڑھ کے آؤں گا میرا انتظار کرنا ہے تو عشاء کی نماز کے بعد آپ تشریف لے گئے آپ نے دوبارہ پیالے میں پانی منگوایا اور اس پر آخری دو صورتیں پڑھ کے دم کیا پھر ان کے سینے پر چھڑکا یہاں بازوں پر چھڑکا اور کمر پر چھڑکا اور دعا دی اللہم اَسَجَدَّهُمَا وَجْمَا شَمْلَهُمَا وَبَارِكَ عَلَيْهِمَا وَأَخْرِجْ مِنْهُمَا ذُرِّيَةً سَالِحَا یہ دعا دیا اپنے اس وقت کہ میرے مالک ان کے جمع ہونے میں برکت اتا فرما اور ان کو سعادتیں اتا فرما اور ان کو نیک اولاد اتا فرما یوں میرے نبی نے اپنی بیٹی کو رخصت فرمایا اگلے دن آپ نے حضرت علی کو بلا کے فرما علی ولی امام بھی کرنا ہے کہلنے کے یا رسول ہے میرے پاس تو کچھ نہیں تو آپ نے کہا تو سعد میں نے بھی وقاس کہنے کے یا رسول اللہ میرے پاس ایک چھترہ کھڑا ہے چھترہ لاؤ زبا کیا گیا آپ نے اس میں چھوارے ڈلوائے کورما بنوایا کورما اور اپنی طرف سے حضرت علی کو پیسے دیئے کہ جاؤ جاؤ چھوارے گھی شہد خرید کے لاؤ تو علی رضی اللہ تعالی نے پانچ درم کے چھوارے خریدے اور تین درم کا شہد خریدہ اور ایک درم کا گھی خریدہ نو درم تھے ٹوٹل آپ نے کافی سر آ گیا تو چھواروں کی گھٹلیاں نکلوا کے ان کو پس ہوایا پھر شہد اور گھی میں ملایا اور ایک سوڈ ڈش تیار کی اور اس کو حضرت علی کے ولیمے میں آپ نے اپنی طرف سے پیش کیا تو اس دن تازہ روٹی جوکی پکائی گئی اور دیگ پر میرے نبی خود بیٹھے کھانا کھلانے تقسیم کرنا خود بیٹھے اب ایک چھترہ ہے چہرہ چودہ کلو گوشت ہے پندرہ کلو تو پچاس آدمی کھا لیں گے آپ نے کہا سارے مدینے کو دعوت ہے سارے مدینے والے جتنے بھی آئے اور میرے نبی خود دیکھ سے نکال نکال کے کھلاتے رہے سارا مدینہ ولیمہ فاطمہ کا کھا گیا اور دیکھ بھری پڑی تھا تو ولیمے میں تکلف جائز ہے سادگی بھی جائز ہے سادگی بھی سنت ہے تکلف بھی سنت ہے ہاں جو ہماری خرافات ہیں فضولیات ہیں یہ تباہ کن ہیں ان سے بچنا بڑا ضروری ہے اور بھائیو کسی کی شادی ہو اس بچے کی ہو رہی ہے یہ افسر ہے اگریڑی والے کی ہو کسی بھی گھر کی آبادی کا ایک ہی سبب ہے وہ میٹھا بول ہے وہ اچھا سلوک ہے جس کی بیٹی کو لے جا رہے ہو اسے عزت دینا اور یہ جو جا رہی ہے یہ ان کو اپنا ماں باپ سمجھے اپنے خامن کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ سمجھے جاتے ہی لکیریں لگانا نہ شروع کر دے میں انہوں وکھرا کرتے ہیں انہوں عائدے کرتے ہیں انہوں عائدے کر وہ اپنے گھر کا ایک فرد بن کے زندگی گزارے جو لے کے جا رہے ہیں ان کے ذمہ ہے کہ اس کو بیٹی بنا کے لے جائیں سسرال جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ عیب دیکھتے ہیں خوبیوں نے نظری نہیں آتی تو کھٹ بٹ تو ہوتی رہتی ہے کوئی ایسی بڑی بات نہیں کھٹ بٹ کو سلہ میں بدلو مزید جڑائی جگڑا نہ بڑھاؤ میرے نبی حضرت فاطمہ کے گھر آئے دیکھا تو آپ اداس بیٹھی آپ نے کہا فاطمہ بیٹی کیا ہوا کہ میرا اور علی کا جگڑا ہو گیا اچھا خود گئے بیٹی کے باپ ہو کر دیکھا تو حضرت علی مسجد میں سوئے ہوئے تھے آپ نے ان کو اٹھایا کہا یا ابا تراب قم آپ کو یہ ٹائٹل یہاں ملا اے ابو تراب فرمایا کرتے تھے کل کائنات ملتی تو اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی اس ٹائٹل کی خوشی ہے ابو تراب کہنے کا کیا مطلب تھا کہ اظہار محبت کے لیے ایسے ٹائٹل دیے جاتے تھے تو ابو تراب کہہ کر یہ میسج دیا کہ میہ بی بی کے لڑائی ہوتی رہتی ہے میں تجھ سے ویسے محبت کرتا ہوں جیسے پہلے کرتا تھا یہ میسج دیا اس میں اب حضرت علی کو لائے اٹھا کر اور گھر میں تشریف لائے نہ علی کی سنی نہ فاطمہ کی سنی ہاں بھئے علی کی مسئلہ ہے ہاں بھئے فاطمہ کیا مسئلہ ہے یہ مسئلے سن سن کے بھی زیادہ لڑائی ہو جاتا صلح کرام علیہ وی آپ دو چار لٹر مار کے آ جاندے تو میرے نے بھی نہیں کیا کیا سبحان اللہ زمین پر لیٹ گئے ادھر علی کو لٹایا ادھر فاطمہ کو لٹایا علی کا ہاتھ اپنی ناف پہ رکھا فاطمہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پہ رکھا اور بیٹی کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا پھر فرمایا کہو ہماری صلح ہو گئی علی کہو فاطمہ کہو دونوں نے کہا ہماری صلح ہو گئی آپ اٹھے خوش خوش باہر آئے چہرہ ایسے گلاب کے پھول کی طرح صحابہ نے ارس کیا رسول اللہ آج آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں فرمایا علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا ہو تو کھٹ بٹ ہو جانا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے ملہب یہ وہ گھر ہے میں اس گھر کی کیا تعریف کر سکتا ہوں تو میں آگے کا ایک کال سنا دیتا ہوں میں نے ابباس کا کہ جنت میں نور کی چمک اٹھے گی ساری جنت ہی کہیں گے یہ نور کیسا نور ہے بھائی جو ساری جنت کے نور پر چھا گیا تو فرشتے بتائیں گے جنت الفردوس میں علی و فاطمہ بیٹھے ہیں کسی بات پہ ہسے ہیں ان کے دانکوں سے جو نور نکلا ہے اس نے جنت پر روشن کر دیا لیکن کھٹ بٹ یہاں بھی ہو گئی ان سے بڑا گھر میرے نبی کا ہے وہاں بھی کھٹ بٹ ایک دفعہ آپ نے حضرت عائشہ سے کہا مجھے پتہ لگ جاتا ہے جب تو مجھ پہ ناراض ہوتی ہے مجھے پتہ چل جاتا ہے انہوں نے عرض کی آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ جب تو مجھ پہ ناراض ہوتی ہے تو تو قسم اٹھاتے ہوئے کہتی ہے ابراہیم کے رب کی قسم وہ جب مجھ پہ راضی ہوتی ہے تو پھر تو قسم اٹھاتے ہوئے کہتی ہے محمد کے رب کی قسم کہہ سے مجھے پتہ چل جاتا ہے جب تو کہتے ہیں ابراہیم کے رب کی قسم تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کوئی کھٹ بٹ ہو گئی ہے تو نبی کے گھر میں بھی ہو جاتی ہے یہ مسئلہ تو ختم ہوگا جنت میں ہمارے ذمہ ہے کہ ان چیزوں کو کم کریں یہ ایک میرے نبی کی معاشرت ہے میرے بھائیو اسے سیکھو اسے سمجھو اسے پڑھو تو بھائیو میرے نبی ایک زندگی دے کر گیا ہے یہ چونکہ شادی کا موقع ہے اس کو میں نے تفصیل سے بیان کیا ہے اس کی تفصیل بیانی نہیں کی جاتی یہ اتنی ضروری ہے جتنی نماز ضروری ہے نماز تو پانچ وقت پڑھیں گے زندگی چوبیس گھنٹے روپ بدل رہی ہے ہر روپ میں میرے نبی کیا چاہتا ہے اس کو سیکھو اس کو سمجھو کرو گے اللہ آپ کو چمکائے گا بنائے گا اپنی کمائیوں میں حلال لاؤ حرام سے بچو جج بھی بیٹھے ہیں وکیل بھی بیٹھے ہیں کسی ظالم کے وکیل نہ بنو وَلَا تَقُلْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا آپ کو ایک آیت میں جڈشری جج مقننہ اور وقلا کا پیغام اللہ کا سنا دیتا ہوں اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا عَرَاكَ اللَّهِ وَلَا تَقُلْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا مُقَنِّنَا قَانون ساز تو اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ قانون بنانے کا حق اللہ کو ہے اللہ کے قانون کو اپناو آگے جج حضرات فَحْكُمْ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ ججوں کو حکم ہے کہ حق فیصلے کرنا بکنا جانا دبنا جانا حق کے فیصلے کرنا تیسرا وَلَا تَقُلْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا ظالم بددیانت کی وقالت کے لیے کھڑے نہ ہو جانا ورنہ مرے جاؤ گے مرے جاؤ گے وَلَا تَقُلْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا ان کے لیے دلائط قائم نہ کرنا ورنہ حلا کو برباد ہو جاؤ گا تو بھائیو یہ نکاح کو ذرا میں نے تفصیل سے بیان کی ہے کہ یہ زندگی ہے جس کو سیکھنا ہے حلال کماؤ بچوں کو حلال دو بیوی کو حلال دو اللہ کی قسم حرام سے کبھی بہار نہیں آتی اور حلال پہ کبھی خزا نہیں حلال کھانا حلال کھلانا تو تم شاد و آباد رہو گے اللہ میں عمل کی تحفیق بکھیں رہو گیا جس کو حلال دو موسیقی